اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا ہے کہ جنت میں اگر ہم چاہیں گے کہ اولاد ہو بچے ہوں تو پھر کیا معاملہ ہے دیکھیں اول تو یہ کہ جنت میں تکلیف کوئی نہیں ہے تو حمل کا جو پروسس ہے زجگی ہے اسی طرح جو ہے وہ نفاس ہے یہ تمام معاملہ جنت میں ہے ہی نہیں لیکن چونکہ اللہ تعالی جنت میں بندے کی خواہش جو کہ جائز اور اچھی خواہش ہوگی اس کو پورا فرمائے گا تو اس زمن میں علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر کسی بندے کی جنت میں یہ خواہش ہو کہ اس کی اولاد ہو تو اللہ اس کی خواہش بھی پوری فرمائے گا اس بارے میں انہوں نے علماء نے ترمزی شریف کی روایت کو دلیل بنایا ہے جس کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ درجہ صحیح یہ روایت ہے اور وہ کہتے ہیں روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل حمل زجگی اور پرورش اسی وقت سارا کچھ ہو جائے گا کسی قسم کا کوئی پروسس وہاں ہے ہی نہیں وہاں معاملہ جو ہے نا وہ اللہ کے حکم سے بس خواہش ہے اور ہو گیا تو اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اسی وقت ہو جائے گا جیسے وہ چاہے گا تو حدیث کے جو الفاظ ہے نا حمل زجگی اور پرورش یعنی حمل ٹھہرنا مدت مکمل ہونے کے بعد زجگی اور اس کے بعد یہ تمام جو پروسس ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ آنن فانن ہو جائے گا جیسا وہ چاہے گا یعنی اسے اگر لڑکا چاہیے ہوگا تو لڑکا لڑکی چاہیے ہوگی تو لڑکی اور دیگر بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ جنت میں جمع تو ہوگا لیکن اس جمع سے اولاد نہیں ہوگی اور یہ موقف جو ہے وہ تابعین میں حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کا ہے ابراہیم نقعی رحمت اللہ علیہ کا ہے حضرت تعوث رحمت اللہ علیہ کا ہے اچھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ ابو رزین عقیلی سے روایت تھے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنتیوں کے ہاں اولاد نہیں ہوگی تو اس حدیث کی طرف امام بخاری نے اشارہ کیا ہے اور امام احمد نے ابو رزین عقیلی سے ایک لمبی حدیث میں ذکر کیا ہے اور مصند امام احمد میں یہ بھی اضافہ ہے کہ نیک مرد و خواتین جنت میں ایسی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاؤ گے اور وہ تم سے لذت حاصل کرتی ہیں تم ان سے لذت حاصل کرتی ہو تو وہ تم سے لذت حاصل کرتی ہیں لیکن وہاں اولاد نہیں ہوگی یعنی اولاد کا اب یہ دونوں حدیثوں میں کیونکہ دونوں درجہ صحیح یہ حدیث ہیں اب اس کے اندر موافقت پیدا کرنی ہے ہم اہنگی پیدا کرنی ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ دونوں حدیثوں کو سامنے رکھیں کہ دنیا میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بصورت حمل ہوتی ہے کہ آپ مباشرہ جمعہ کرتے ہیں آپ جمعہ کے بعد وہ حاملہ ہوتی ہے اچھا ہر جمعہ میں حمل نہیں ٹھہرتا پھر حمل ہونے کے بعد پھر اس پہ تین ٹرائمیسٹرز گزرتے ہیں ٹرائمیسٹرز گزرتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اندر کچھ کامپلیکیشنز ہو سکتی ہیں موائنے موائنے ہوتے ہیں عورت کو بوجھ اٹھا کے پھر نہ پڑتا ہے پھر برت ہوتی ہے برت کے بعد کا ایک پروسس ہوتی ہے تمام مراحل سے عورت نہیں گزرے گی یہ مرحلے نہیں ہیں تو بخاری کی حدیث کا مقصد ہے کہ یہ مراحل نہیں ہوں گے تو اس پروسس کے تھروں اولاد نہیں ہوگی اور وہ جو پہلی روایت ہے جو میں نے آپ کو آہ ترمیزی شریف کی بیان کی وہ بغیر پروسس کے ہو جائے گا تو اسی لئے دونوں حدیثوں کو اگر سامنے رکھیں تو یوں دونوں میں موافقت پیدا ہو جاتی ہے تو جن علماء نے اس کا انکار کیا وہ انہوں نے قطعی انکار نہیں کیا انہوں نے اس پروسس کے تھروں ہونے کا انکار کیا ہے تو اسی لئے حضرت ابو سعید کی جو حدیث ہے کہ مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل زجگی اور پرورش جب اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا کے بارے میں آہ جو ہے وہ یہ تفصیلات ہمارے ہاں موجود ہیں بعض علماء نے کہا ہے کہ اس طرح بھی نہیں ہوگا وہ فہم ہے حدیث میں بعض کے ہاں ایک فہم ہے بعض کے ہاں ایک فہم ہے لیکن یہ کوئی ایسی عمر قبیحہ نہیں ہے اولاد کی خواہش کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے کوئی خلاف کام نہیں ہے تو اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے پیشک اللہ تعالی چاہے تو جیسے چاہے عطا کر دے اس کے ہاں کسی چیز کو کسی چیز کے تابع ہو کر ہی عطا کرنا نہیں ہے وہ تو کن فا یکون کا مالک ہے ہاں یہ کن فا یکون آپ کے پاس نہیں ہوگا جنت میں کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے کہ کیا ہمارے پاس بھی کن فا یکون ہوگا کہ ہم کہیں نہیں آپ آپ نے وہاں پر بھی خواہش کا اظہار کرنا ہے اور اظہار بھی کیسے کہ ذہن میں خواہش کا اُبھرنا ہی کافی ہے زبان سے ادا کرنا بھی ضروری نہیں ہے اور وہ چیز ہو جائے گی تو بہرحال جس علماء کا یہ موقف ہے کہ اولاد نہیں وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ بھئی جنت افضائش نسل کی جگہ نہیں ہے بلکہ وہاں پہ دائمی زندگی ہے اور رہنے کا مقام ہے اس میں رہنے والا کبھی مرے گا نہیں تو آگے نسل جس کو ہندی میں ونج کہتے ہیں وہ چلنے کا وہاں امکان نہیں ہے تو حادی الارواہ وغیرہ میں بعض علماء کی پھر یہ رائے بھی ہے ابن قیم وغیرہ کی تو اینی وے میں نے آپ کے سامنے مقصد یہ ہے کہ علماء کی آرہ آپ کے سامنے رکھتی ہیں اور ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ بہتر جانتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ